ایک دفعہ سہارپور میں ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان زمین کے ایک ٹکڑے کو لے کر جگڑا ہو گیا ہندو اس جگہ پہ مندر بنانا چاہتے تھے اور مسلمان مسجد بنانا چاہتے تھے زمین پر مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا تھا ہندو نے مسلمانوں کے خلاف کیس کر دیا حکومت انگریزوں کیجئے جج نے ہندو سے کہا کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو گواہی دے اور تم اس کی گواہی قبول کر دو اور یہی بات جج نے مسلمانوں سے بھی کی ہندو نے کہا کہ جج صاحب مسلمانوں میں سے مفتی مظفر حسین صاحب اگر اس بات کی گواہی دے دیں کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم دے دیں گے اور اپنا کیس واپس لے لیں گے مسلمان بڑے خوش ہوئے یہ مفتی مظفر حسین صاحب تو ہمارے اپنے ہی اور وہ تو ہمارے حق میں گواہی دیں گے جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے بہرحال مفتی مظفر حسین صاحب کو بلایا گیا جج نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ آپ گواہی دیں گے مفتی صاحب نے کہا کہ جج صاحب اصل بات یہ ہے کہ یہ زمین ہندو کی ہے اور مسلمانوں نے اس زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے پھر کیا تھا مسلمان بڑے ناراض ہوئے مفتی صاحب کو خوب برا برا کہا گالیاں دینے لگے لیکن اس وقت جج نے ایک تاریخی جملہ کہا جو عابِ ذر سے لکھنے کے قابل ہے جج نے کہا کہ مفتی صاحب کی گواہی کی وجہ سے آج مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گئے مفتی صاحب کی گئے